تو اس پورے جو معاملے ہیں اس کی بارے میں ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے ابھی بابری مسجد کارڈینیشن کومیٹی کا کنبینر اسکیو آر ایلیاز صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے جو بابری مسجد کی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے یہ فیصلہ بہت انفرچونیٹ ہے یہ فیصلہ سیلف کانٹریکٹری ہے یہ فیصلہ ہندوستان کی چوڈیشری کی تاریخ کا سب سے میرے خیال سے خراب فیصلہ ہے لیکن فیصلے میں ایک طرف تو سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد پندرہ سو اٹھائیس میں میر باقی نے جو بابر کے سپسالات انہوں نے قائم کی تھی دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ آرکلوجیکل سر ویف انڈیا اس نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ وہ کسی مندر کو توڑکے بنائی گئی پھر یہ کہتا ہے کہ انیس سو انچاس میں نائنٹین فورٹی نائن میں بابری مسجد کا اندر جو مورتیاں رکھ دی گئی وہ ایک قرائم ہے مجرمانہ فیل ہے پھر وہ بھی کہتا ہے کہ سکس ڈیسمبر انیس سو بانوے میں مسجد جو شہید کی گئی وہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جو اندوستان میں ہوا یہ بھی مانتا ہے کہ ایٹین ایٹی سیون میں نرموی اکھاڑے نے جب برام چبترے پر ایک شیٹ ڈالنے کی پرمیشن مانگی تو اس وقت کے سب جج نے فیض آباد کے اس کو ریجک کر دیا یہ کہہ کر کہ اس کے ایڈجسن مسجد ہے اور مسجد میں ڈسٹرمنس ہوگا نمازی ہو اسی کیس میں ایٹین ایٹی سیون میں جو ڈاکومنٹ سپیٹ کیا تھا نرموی اکھاڑے نے اس میں ایک نقشہ بھی انہوں نے بنایا کر رکھا تھا کہ ہمارے پچھے میں مسجد ہے اور ہمارے پورا میں قبرستان ہے وہ خود مان رہا ہے کہ ہمارے پچھے میں مسجد ہے پھر یہ کہ نائٹین ایٹین نائن میں جو پارٹی جو فریق اس میں پارٹی بنا رام جنموبی نیاس جو رام لاللہ براجبان کے نام سے پارٹی بنا اس کیس میں وہ اس نے پہلی بار ایٹین نائن میں یہ دعویٰ کیا کہ رام یہی سینٹرل ڈوم ڈوم کے نیچے پیدا ہو گئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جتنے ریکارڈ سپریم پورٹ نے سببیٹ کیا ہے اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان نے مسجد بنائی مسلمان کی مسجد میں انیس سو سے تالیس تک نماز ہوتی رہی غلط ڈھنگ سے مورتی اندر رکھی گئی اور غلط ڈھنگ سے مسجد کو شہید کیا گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان ثبوتوں کے آدھار پر مسجد مسلمانوں کو واپس کر دی جاتی لیکن چونکہ مسجد مسلمانوں کو واپس نہیں کرنی تھی اور پھر سپریم کورٹ یہ بات بھی کہہ چکا تھا کئی کئی بار کہ فیت کے بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا فیٹس کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا ٹائٹل سوٹ کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا ٹائٹل سوٹ میں کیا دکھا جاتا ہے لینڈ ریکارڈ دکھا جاتے ہیں ریوینڈ ریکارڈ دکھا جاتے ہیں شہدتیں دکھی جاتی ہیں پھر یہ کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا ہمارا کانسٹویشن لاغ ہو گیا تھا تو فیصلے کے بنیاد ملک کا خانون ہوگا یا ہزار سال پہلے کیا چیز تھی وہ ہوگا اسی بات یہ کہ کورٹ یہ کہتا ہے اپنے ایک مسجد کا خیز بات کہتا ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس سے اٹھارہ سو چھبیس تک مسلمان یہ ثابت نہیں کر سکیں کہ وہاں وہ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنا ثابت کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ نے کسی اور دریئے سے یہ ثابت کیا کہ وہاں مسجد نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد نماز کے لئے بنائی جاتی ہے مسلم دور حکومت ہے مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا مسجد کے اندر مسجد رہنے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہے مسجد نماز کے لئے ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ مسلمان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں یہ مذہب کا خیز بات ہے پھر تیسری بات یہ کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹراولرز تھے جرمن ٹراولرز فرنچ ٹراولرز ان کے جو ٹراولرز وہ ریکارڈ ہوتے ہیں یا ان کے سفر نامے ہوتے ہیں وہ آثنٹک نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہاں پہ ہندو اور مسلمان دونوں بھی پریر کرتے تھے ٹراولرز تھے ٹراولرز تھے سفر نامے کو بریات بنا رہے ہیں پھر یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے آوٹر کوٹ یارڈ پہ رام چبترے پہ مورتیاں رکھی ہوئے وہاں مورتیوں پہ پوجا کر رہے ہیں لوگ اور انر کوٹ یارڈ پہ مسجد بنی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دونوں لوگ پوجا کرتے تھے پوجا کہاں کر رہے تھے ایک چیز یہ ہے اس لئے دونوں لوگ یہاں پہ پوجا کرتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک فریق کے حوالے مسجد کو کیسے کر رہے ہیں اور وہ فریق ٹائٹل میں کہیں موجود ہی نہیں اس لئے سے اس کے حوالے کر دیا آپ نے تیسری بات اس میں یہ ہے اس کیس میں کہ بابری مسجد کی جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا یا کوٹ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو ایک سیپریٹ لینڈ دے دیجئے وہاں ہم بنا لے گئے یہ آفر تو پہلے ملے تھے ہم کو کئی بار ملے تھے اس سے بڑے بڑے آفر ملے تھے ہم نے ریجک کیا ہم کو نہیں چاہیے ہمارا کیس جو ہے وہ بابری مسجد ہے وہ غلط طریقے سے اس میں مرتیہ رکھی گئی اس کو غلط ڈھن سے شہید کیا گیا وہ مسلمان لوگ واپس کرنی چاہیے خورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس میں جو ہے مسلمان اپنا پوزیشن ثابت نہیں کر سکے اور مسلمان لوگ کیا انہیں ٹائٹل کا ڈیکلیشن ہی مانگا تھا انہوں تو پوزیشن مانگا تھا اور اب ہی ہم کو ڈس پوزیس کیا گیا فورٹی نائن میں جگہ سے تو ہم پوزیشن مانگیں گے ہماری زبین سے آپ نے ہم کو الگ کر دیا تو ہم نے زبین کا پوزیشن مانگ رہے ہیں تو یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کا بنیادی طور پر ون فورٹی ٹو کے بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کانسٹوشن کی جو ون فورٹی ٹو سیکشن ہے آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بہت ہی کاملیکیٹیڈ میٹر ہو بھائی ڈیپ روٹیڈ ڈیسپیوٹ ہو تو اس کیس میں ثبوتوں کے اور سب کے علاوہ وسیطر مفاد کے لیے لارجر انٹریس کے لیے کورٹ ایکسٹرارڈری سٹم بڑھا سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ون فورٹی ٹو کو استعمال کر کے ہم کو تو دیوار کر دیا جگہ سے اور ایک ایسے فریق کو دے دیا جو نائیٹی نائیٹی نائی پارٹی بڑھا تو ہمارا ہی کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ جانے والا فیصلہ نہیں ہے اس لئے ہم کہنا ناقابل فہم دوسری بات یہ کہ سیلف کورٹرٹری ہے ہمارا یہ حق تسلیم یہ حق تسلیم یہ حق تسلیم لیکن ہم ان کو دیں گے نہیں سبی تو یہ عجیب و غریب بات ہے پھر یہ کہ ہم نے کونسی چیز ہے ہم نے ہر ہر سموت سمٹ کے ایک ووٹ کے اندر اس نے کوئی بات ہی نہیں کیا تو یہ بہرحال یہ بہت ہی انفچونیٹ ہے اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کورٹ نے اپنے فیصلے سے یہ ثابت کیا کہ دستور ملک کا مذہبی آزادی یہ سب چیزوں کوئی اہمیت نہیں ہے اصل چیز ہے کہ میجارٹی کیا چاہتی ہے ملکی میجارٹی کی منشاہ کیا ہے میجارٹی کا فیت کیا ہے چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اس کو اسٹیبلش کر دیا تو صرف میجارٹیریزم کو امپوس کیا ہے اس کیسے ذریعے سے صرف جو ہے وہ اکسرتی دادا گری کو یہاں پہ امپوس کیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے اس کا مطلب ہے آپ بولے ہیں میجارٹیرین اثر جو ہے اس کیس میں ہے اور جو ہے یہ فیت کی بنیاد پہ یہ رائے جو ہے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو کیا سپریم کورٹ کی اوپر کچھ سائیکولوجیکل کچھ پیسر تھا آپ مانتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک منٹ سپریم کورٹ میں سائیکولوجیکل اثر تو یہی تھا یہاں کی میجارٹی بی جے پی کی حکومت آر ایس ایس اور اس کے ساتھ ساتھ دو چار ایک پانچ ساتھ دن سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے یعنی ان کے کچھ علماء کچھ ان کے ایکٹیویسٹ کچھ ان کے انٹیلیکچولز ان کے ذریعے سے بیانات دلوائے جا رہے تھے کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ مان لیں گے تو ایک طرف تو مسلمان تھے جو ہر فیصلے کو قبول کرنے کے تیار تھے اور ایک طرف یہاں کی مجارٹی ہندو آبادی تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ مندر بنے گا ہر حالت میں وہ تو جگہ آپ کو ملنی چاہیے وہ تو راملاللہ پیدا ہوئے تھے وہ ہی ہماری زمین ہے تو یہ ایک سیکلیکل پریشن تو کریٹ کیا گیا کورٹ کے اوپر میں آپ لوگ کیوں کرنے ہی پہے جو مسلم تنجی میں ہیں اور دوسرا جو اور بنیسن ہے دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے جماعت اسلامی ہو یا آل انڈیا مسلم اسلام ہو یہ دونوں برابر لگاتار یہی بات کر رہے تھے کورٹ کو حقائق کے بنیاد پر شواہت کے بنیاد پر دلائل کے بنیاد پر ثبوتوں کے بنیاد کے فیصلہ کرنا چاہیے کس کو کورٹ کو آستہ اور صحت کے بنیاد فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ ٹائٹل سوٹ ہے اور کورٹ بھی یہی کہہ رہا تھا تو ہم تو یہی بات سر بی کاؤمال بھی موجود ہے اور ڈرٹ بوک لوگ بھی موجود ہے اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں پانچ اکر جو جمین دیا گیا اس کی بارے میں آپ کا کیا لائے ہیں دیکھیں میری مسرے اگر دیا یعنی میں اگر اگر کئی سے اس میں میٹر کرتا ہوں تو اس کو ریجیک کر دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خیرات دے رہے ہیں کہ آپ بھیک میں ہماری زبین آپ نے چھیل دی مسجد کی اور ہم کو کہہ رہے ہیں یہ لے لیے متبادل زبین وہاں پہ ہمیں زبین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ادیہ کندر انیس بیس مسجدیں پہلے سے موجود ہیں اور اگر ہم کو مسجد بنانی ہوگی تو ہم زبین خرید کے مسجد بنا لیں گے وہاں پہ کہیں بنا لیں گے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو بابری مسجد کے بدلے میں کوئی جگہ چاہیے ایسے آفر تو مہت پہلی ملے ہم کو اور بڑے بڑے آفر ملے مسجد ہے وہ تا قیامت مسجد رہے گی اس مسجد کو ہم بیش نہیں سکتے اس کو فروقت نہیں کر سکتے اس کو گفت نہیں کر سکتے اس کو جو ہے منتقل نہیں کر سکتے ہم اس کے مجاز نہیں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد تبینوں کو ملے ہم اپنا دلائل ہے ثبوت ہے شوائد ہے ہر چیز ہم نے کوٹ کے سامنے رکھی ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو بابی مسجد اس کو گرائے گیا تھا وہ جو ہے بہت ہی سنمندے کام تھا دوسرا جو ہے نائنٹین فورٹی نائن میں جو متی رکھا گیا وہ بھی غلط تھا لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے یہ ہر چیز کو غلط بتانے کی بعد جو ہے اسی کی ہاتھ میں جو ہے وہ جمین گیا جو اس مسجد کو تو رہا تھا اور اس کو لیگلائز کیا نہیں یہ بات تمہیں تو صاف ہے یہ تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ مسجد کا خیز ہے یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے کہ جو لوگ مسجد کو شہید کرنے کے ذمہ دار تھے انہی کو آپ مسجد کی زمین دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں غلط ہوا جرم ہوا تو جو مجرمین ہیں جو جرم کرنے والے لوگ ہیں جو کرم ڈل ہیں ان کے ہاتھ مسجد کی زمین دے دے رہے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے جو لوگ مسجد کو میں مورتیار فورٹی سیم میں فورٹی نائن میں اٹھا کے اندر رکھ رہے ہیں وہ اس ایکٹ کو آپ کرائم مانتے ہیں لیکن انہی کو آپ مسجد حوالے کر رہے ہیں تو یہ تو بلکل عجیب و غریب بات ہے یعنی بہت ہی یعنی اس میں اتنے کونڈریکشن اس فیصلے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ججز بیٹھے تھے اس کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے بائی ہوک اینڈ کروک یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ مسجد کی زمین تو ہم کو ہندو کے حوالے کرنی یہی کام کیا اینے سے چیپ عجی دوال کی ساتھ مسلم تنجیب کو جو میٹنگ ہوا اس میں جو ہے سوسل میڈیا پر بہت ڈیویٹ ہو رہا ہے ڈیسکرشن ہو رہا ہے اس کو لے کے آپ کا کیا رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جبکہ ہمیں بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں ہمارے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں ہم زخف غوردہ امت ہے اس وقت میں حکومت کے ساتھ میں اور سادو سنتوں کے ساتھ میں والحانہ محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو عجی دوال صاحب نے جو پرونٹنگ بلائی تھی اس میں لوگ گئے تھے اور وہاں ان کی جو باڈی لینگویج ہے آپ جس طرح لوگوں سے مل رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ بہت ہرٹ ہوا ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے کورنیشن کومیٹی کا یہ بھی ہے کون بینر بھی ہے تو آپ کا نیکس سٹیپ کیا جو سنیوں کا بورڈ ہے اس کو لے کے جو فیصلہ ہے اس کو لے کے آخری سٹیپ کیا ہے دیکھیں جہاں تک آل اینڈیا مسئلی پسلہ بورڈ کو تعلق ہے آل اینڈیا مسئلی پسلہ بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اگلے سنڈے کو اور اس میں ہم لوگ یہ تائے کریں گے کہ ہمیں اس کے روی پٹیشن میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جہاں تک میری ذاتی رائے ہے میں اس کے حق میں ہوں کہ ہم کو روی پٹیشن میں جانا چاہیے روی پٹیشن میں اگر ہم جائیں گے تو ہم ایک تو شریعت ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ شریعت نے ہم کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے جتنے بھی لیگل پوسیبلٹیز ہو جتنے بھی قانونی راستے ہوں ہم سب کو استعمال کریں گے تو قانونی راستہ آخری ایک بچا ہے وہ ہے آپ کا روی پٹیشن اس میں ہم جائیں گے دوسری بات ہے کہ روی پٹیشن ہم کو یہ موقع دے گا کہ اس فیصلے کے جو فلوز ہیں اس فیصلے میں جو یعنی غلطیاں ہیں فراج غلطیاں ہیں اس کو ایکسپوس کریں گے انشاءاللہ شکریہ ہم کو جو ٹائم دیں اس کے لیے آپ کو شکریہ جزا کرنا